بریکزٹ برطانیہ کے لیے گھلے کی ہڈی بن گیا گو مگو کی صورتحال برقرار برطانوی پارلیمنٹ میں ایک بل پاس دوسرا مسترد یوپی یونین سے انخلاقی حمایت کا بل منظور بل کے حق میں تین سو انتیس اور مخالفت میں دو سو نینانمے ووٹ ڈالے گئے ہیں بریکزٹ ڈیل تین دن میں منظور کیے جانے کا بل تین سو بائیس ووٹوں سے مسترد برطانیہ کے اکتیس اکتوبر تک یوپی یونین سے نکلنے کے انکانات ماتوں کو گئے بابا گرو نانا کے پانچ سو پچاسویں جنم دن پر پاکستان اور بھارت کرتار پور رہداری موہدے پر دستخطوں کے لیے تیار تاریخ پر اتفاق ہو گیا کرتار پور رہداری کھولنے کے لیے متفقہ موہدے پر کل دستخط کے جانے کا امکان تقریب کرتار پور زیرو پوائنٹ پر ہوگی پاکستان اور بھارت کے مقرر کردہ فوکل پرسنز موہدے پر دستخط کریں گے بھارتی جھوٹ پھر بے نکاب غیر ملکی سفیروں نے بھارت کا کنٹرول لائن پر مبینہ کیمپوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا خیص سفارتکاروں اور غیر ملکی میڈیا کا کنٹرول لائن کا دورہ چینی سفیر کا کہنا ہے انہوں نے کوئی دہشتگرد کیمپ نہیں دیکھا کنٹرول لائن پر شہری بھارتی فارنگ سے متاثر ہو رہے ہیں مسئلہ کشمیر پر امد دور پر حل ہونا چاہیے ملیشیا کے ڈیپنی ہائی کمیشنر اور بوسنیا کے سفیر میں بھی پاکستان کے موقع کی تائید کر دی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا بلو سویڈمنٹ سینٹر ایپٹھ آباد کا دورہ لیفٹیننٹ جنرل ازر عباس کو کرنل کمانڈرن کے بیجز لگائے آرمی چیف نے تقریب میں حاصل سبق دو شفسران جوانوں سے گفتگو کی بولے بلوچ ریجمنٹ نے زمانہ عام جنگ میں قلید خدمات سر انجام دی ملک میں داخلی سلامتی آپریشنز قیام عام میں بلوچ ریجمنٹ کا کردار اہم رہا آزادی مارچ رکھوانے کا مشن مذاکراتی کمیٹی کا ایوان صدر میں سیشن کمیٹی نے وزیر آزم کے استیفے اور انتقابات کرانے کے مطالبے مسترد کر دیے کمیٹی ارکان کو اپوزیشن سے ان فرادیر رابطوں کا ٹاسک دے دیا گیا ادھر اوپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا حکومتی کمیٹی سے الگ الگ مذاکرات کرنے سے انکار آزادی مارچ روکنے کے لیے وفاق اور تین صوبوں کی حکومتوں کی تیاریاں پنجاب حکومت چوبیس اکتوبر سے کریک ڈاؤن شروع کرے گی اسلام آباد کے نادرہ اور سیرینہ چوک کنٹینرز رکھ کر بند سوابی انٹرچینج اور پشاور میں جیٹی روڈ پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے بلوچستان حکومت کا بھی آزادی مارچ روکنے کا اعلان ادھر راولپنڈی پولیس کا جے یو آئی کے ذلعی امیر کے گھر چھاپا بہاولپور میں دو رہنماؤں پر مقدمہ درج سروسز اسپتال میں زیر علاج نواز شریف کی طبیعت پہلے سے بہتر دو ہزار ترک جانے والے پلیٹ لیٹس کو تعداد بڑھ کر چوبیس ہزار تک پہنچ گئے نواز شریف کو میگا پلیٹ لیٹس کے تین یونٹ لگائے گئے سیکنٹری صحت کا میڈیکل ووٹ پر اظہار برہمی کہا پلیٹ لیٹس اتنے کم ہونے کے باوجود میگا یونٹ پہلے کیوں نہیں لگایا گیا ادھر شہباز شریف کی اسپتال میں نواز شریف سے پھر ملاقات آصف زرداری بھی طبیعت کی ناسازی پر جیل سے پیمز اسپتال پہنچ گئے سابق صدر کے مختلف ٹیسٹ لیے گئے زرداری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا فضل رحمان کا آزادی مارچ کامیاب ہوگا ادھر بلاول بھٹو کا کہنا ہے حکومت خود اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر رہی ہے خان صاحب نے تو کہا تھا احتجاج کرنے پر کنٹینر اور کھانا دیں گے بی ایس گیارہ لڑکانہ کے زمنی الیکشن میں ناکامی پر پی پی قیادت سیخ با پیپلز پارٹی کا تنظیمی عہدوں اور سندھ قابینہ میں تبدیلی کا فیصلہ پی پی سندھ کے صدر نسار کھوڑوں کو بھی ہٹائے جانے پر غور سندھ قابینہ سے بھی بعض وزراء کی چھٹی ہونے کا انکان شکست کے ذمہ دار جیالے رہنماؤں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا خراچی میں سائٹ اے پولیس کی مختلف علاقوں میں کاروائیاں موٹر سائیکل لیفٹر سٹریٹ کریمنل سمیت چھے ملزم گرفتار قبضے سے اسلحہ منشیات اور چھینہ ہوا سامان برامت ملزموں میں یاسر عبدالواحد عثمان شمریز افسرین اور فضل رحمان شامل اتر سلطان آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار ساتھی پرار سی ٹی ڈی کی بنو میں کاروائی قلدن تمظیم کا دہشت گرد گرفتار پولیس کا کہنا ہے کہ نصیب اللہ دہشت گردی کے متعدد واقعات میں مطلوب تھا دہشت گرد علاج کی غرض سے بنو آیا خفیہ اطلاع پر ناخابندی کر کے ملزم کو گرفتار کیا کر تازہ گوشت ہرہ مسالہ ادرک اور لیسن کا پیسٹ کراچی گلشن اقبال کے چپلی کباب آلہ ذائقے کی مثال روایتی پشاوری ڈش کے شہر قائد میں بھی خوب چٹچے گلشن اقبال کی فوڈ سٹریٹ میں چٹکوروں کا رش اور بالا پیر حضرت میاں میر کے 936 میں اس کی تقریبات کا لاہور میں آغاز صوبائی وزیر اقاب فیر سید سعید الحسن نے مزار کو ارکی گلاب اور سندل سے غسل دیا ملک بھر سے بڑی تعداد میں عقیدت مندوں اور زائرین کی مزار پر آمد کا سلسلہ جاری سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات موسیقی